بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آفیس بیئررز مجھ سے ایک مرتبہ ملنے کے لئے تشریف لائے جب میں وہاں سکس بی موڈل ٹاؤن میں مجلس میں پڑھا کرتا تھا لاہور میں تو وہاں تشریف لائے اور انہوں نے کچھ سوالات کی اس میں ایک سوال یہ بھی تھا اور تاقید تھی اسرار تھا کہ آپ صرف مسلم کہنے پر اکتفاہ کیوں نہیں کرتے آپ کو کیوں اسرار ہے کہ شیعہ کہا جائے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں صرف مسلمان ہونا مسلمان کہلانا دیکھیں مسلمان ہونا تو حقیقت میں کافی ہے مسلمان ہونا کافی ہے مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے مسلمان جو ہوگا تو مسلم کہتے ہی اسے ہیں کہ جو سر تسلیم خم کرتے عمر حق کے سامنے تو جو واقعا مسلم ہوگا اسے دعوتِ دلعشیرہ سے لے کر دعوتِ غدیر تک سب سر بسر تسلیم ہوگا جو واقعا مسلم ہوگا مسلم یعنی عمر حق کے آگے سر بسر تسلیم اسلام یعنی تسلیم اسلام یعنی قربان کرنا ہے کیا اپنی اہنا اپنی خودی اپنی ذاتی پسند ہم کچھ نہیں نہ ہم نہ ہمارا نہ میں نہ میرا جو کچھ ہے تیرا جو تیرا عمر وہ میرا عمل سر بسر تسلیم تو مسلم ہونا کافی ہے مگر مسلم کہلانا کافی نہیں ہے کیوں کہلانا کافی نہیں ہے اس لئے کہ افسوس یہ ہے کہ آج اس ظلمانی تاریخ میں یزیدی مسلم بھی پائے جاتے ہیں اس لئے ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم یزیدی مسلم نہیں ہم تو حسینی مسلم ہیں اور حسینی مسلم کہلانے کے لئے ہمیں شیعہ کہلانا ہوگا شیعہ یعنی شیعہ ہونے کا لقب مسلم ہونے کی تصدیق ہے مسلم ہونے کی تکمیل ہے مسلم میں حقیقی ہونے کی سند ہے بہرحال تو اب بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے موسیقی